نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْحِصَاحِ فَلَا تَمْتَمُمَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَا زَاسِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العصیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسق نستباع ورن الباطل باطل ورسق نستناب آمین یا رب العالمین قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانی انہیں خاص طور پر مارڈل تاؤن کو اپنا ایک برکس اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ وحظر منظف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعہ کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کرنا ہے اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی مہم کے ساتھ دو روح صرف کی سڑک میں بند کر کے اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں اور بعض لوگ مغالطے میں وہ حجمہ پڑھنے تھے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کچھ نہ کچھ سلسلے میں کیونکہ انہوں نے مجھے لاکر قانون دکھایا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملہ علیل اعلان ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دھوکہ جنیب جانب بات ہو گئے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں اب جب انہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی نیشنل اسمبلی اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تو فیصلہ و پارلیمنٹ کا اس بڑے مہمانے بعد میں پھر زیاؤلق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں تو زیاؤلق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کی طور پر یہ بات تیہ کی گئی قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گدرنے والے کو یہ خیالوں پر یہ مسجد ہیں اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الیلان تو بھی یہ قابل تازیر ہے جرم وہ اپنے کے احاطوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں لیکن کھلے مجان میں آکر جو شاعر اسلامی وحر ان لوگوں نے سب کچھ ایڈاوٹ تو کر رکھا ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا کوئی قائقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائدی آدم کا کتنا اڑا احسان تھا کہ چودوی زفراللہ خانکورن نے فورم منسٹر بنایا ہے پاکستان لیکن جب ان کا اتقال ہوا ہے قائدی آدم کا تو اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوا اس شخص موجود رہا جو دوسرے ممالک کے سفرہ آئے ہوئے تھے دائی بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے کوئی عیسائی تھے یا کوئی عورت تھے ہندو تھے یا مدھ تھے جو بھی تھے اب چونکہ قائدی آدم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدرکار وہ لوگ تھے بھی موجود تھے لیکن داہرہ ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اس نے یہ باتا ہے اور جب اس نے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو دوسرے نے کہا دیکھو بھئی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں قادیانی ہوں اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں پھر میں اس کے نماز میں سے پڑھوں تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے تعرض نہیں ہے عیسائی بھی ہیں اپنے تبریغ کرتے ہیں کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی خامخواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی تو یہ تو پھر تحقید سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ تحقید کی تھی کہ نہیں کی تھی لیکن ایک وقت میں اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے اور تبریغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی نہیں ہے تعداد ان کی لیکن اس کے خلاف کو رد عمل تو ہوا رہے نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ بات تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے اس کے زمن میں قرآن مجید میں جو نس قطعی ہے وہ نس قطعی یہ ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آگئی ہے اچھا اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بڑی حیرام تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کیوں تو بغیہ میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے ابھی تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گھوڑ میں ہوگا اور کہل کے وقت کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے چالیس پہتالیس کا کسی بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں عربی زبان و شاب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑی اچھی صحت میں ہے اس کے بعد پر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ کہل ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں اس طرح گھوڑے میں بات کر دیں یہ تو موجزہ ہے لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے حضر بات کرنے کی کیا ذمتی کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ قہولت بھی انہیں آئے گی حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں تیتیس برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا اس دور میں تو قہولت آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر ایک سو دس وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَكَهْلَا صرف یہ ایک ضمیر کا فرق ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَكَهْلَا وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَكَهْلَا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریوں کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تعاید سے یہ یہ موجزے نہیں دکھائے یہ یہ موجزے نہیں دکھائے میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا اور یہ گویا کہ بلواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے اور اسے بھی تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور قہولت کی عمر میں بھی تو یہ قہولت کی عمر کم آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی اب اس عمر میں میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو اسعہ کی اور جو علامت قرآن میں آئی ہے یہ زمنی مضمون ہو جائے گا لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ درہا اور سے سن لیے پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامعے لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلدرہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفخ روح نفخ ساکھ ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن مجل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساعہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلدرہ آئے گا شدید ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان بڑھ نہیں جائیں گے جو ہے اس کا نقشہ جو کھیٹا گیا ہے اے لوگو ڈڑو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلدرہ بہت سخت شہ ہے بہت بارش ہے جب پہاڑ چل رہے ہوگے اور جو ہیں انسان جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اڑ رہے ہوگے انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا گی جو ماں تو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتے ہیں انہوں بھول جائے تصدر کل مرضیع کی نمازات اور تمہیں ایسا میں سوز دو گا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں وہ بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ مدھوش نہیں ہوگی ہے وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِعِدْ تو یہ ہے زلدلت الساعة وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب اب یہ چاہیے یہ نفسہ قیامت یہ وہ یہ اس ساعة اسی کے ساتھ قرآن میں آئیتا ہے اذا وقعت الواقعہ تو لیسا لوقعہ تجھے خافظہ تجھے سورہ واقعہ میں ہے اسی طریقے سے اور جو ہے یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں اس ساعة کے لئے قیامت کے لئے نہیں قیامت میں بعد میں بتاؤں گا جناتے تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت نفقہ فی السور اور اس نفقہ فی السور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفق فی السور ففضع من فی السماوات ومن فی الارض جس میں پھونکا جائے گا سور میں اور اس وصورتحالیہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے اللہ ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی بلائے کا مقربین ہو گئے من فی السماوات فی الارض ہے اس کی ساتھی یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبرات کی کیفیتاری ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا ساک ساک کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے گا یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گا یہ دوسرے سور پھوکے جانے کے بعد ہے پھر ثُمَّ نُفِقَ فِي اُخْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس راتھ ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَذْرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اللہ کی طرف دیکھتے ہوگے اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قاما يقوم قیامتا کھڑا ہونا چونکہ اس دن جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں جس کا درسہ کھیجا گیا تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے فرشتے صفے بادے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یعبل عرشہو سمانیہ آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگے جبکہ یہ آسمان پھڑے گا اور اس روح عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نظور ہوگا یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسر زمین جو نیکیہ تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیہ تم نے یہاں جو ان کا اتقاب کیا کہ فیصلہ یہاں ہوں گا اس کے بعد واللہ و عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامسہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذنوں کے اندر کوئی ایک کوئی تشکیق پیدا ہو جائے شبھات پیدا ہو جائے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے افسر کی نہیں ہے اس قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اترنا ہے یہ سب کس ہم آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقابات اور اس کا نرسہ خیتہ نہیں آئے سورة الحاق آئی کے اندر ہے اللہ کا عرص جو ہے آٹھ فرشتیں وہ اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے تو یہ توام شئیز ہے قرآن مجید میں مذکور ہیں اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے اب دیکھئے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات سورہ علامات کبرہ چھوٹی نشانی ہے جو درجہ با درجہ درجہ با درجہ درجہ با درجہ حاضر سامنے آئیں گے بھی کل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے اچھا پہلی چیز کے سلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ پہلی علامت حضور نبیان کی قیامت کی علامات میں سے اول لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہادت کا دور دورہ ہوگا اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا سائنس کا علم نہیں دین کا ہے آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لئے دورتے ہیں لوگ نہ تھو روپے کی فیسے دے کر جو ہے ام بی اے ہو رہے ہیں یہ جو ہے ایکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ سی اے کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فیزکس میں کمیسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لیا ہے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں اس لئے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالیج کھلے ہوئے تین تین لاکھ روپے ایک سال کی فیز پانچ پانچ لاکھ روپے ایک سال کی فیز یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں کہ موقع مل جاتا ہے ایم بی بی ایس کر کے امریکہ کے اندر میں ڈیمان ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جہے ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے لہٰذا اور بھی بہت سو جنگوں پر ڈیمان ہے تو جس چیز کی مارکن میں ڈیمان ہے وہ ہے وہ علم ہے آج آج علم کمپیوٹر کا علم ہے علم ہے یہ حالانکہ علم سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق بردی غلط ہے جہالت ہے علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے جو سوچ کو جلا دے روشنی پیدا کرے دماغی روشنی وہ صد دے انسان کے فکر کو وہ صد دے اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسی کرے علم تو وہ ہے جو حقیقت کے علم بھی اسے عطا فرمائے قرآن ہے حدیث ہے باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومد ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تدفہم کو آسان کر دیں لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کو فروغ ہوگا غیر باتیں ایک ہی بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہالت کو فروغ ہوگا نمبر تین زنا کسرت سے ہوگا نمبر چار شراب نوشی عام ہو جائے گی نمبر پانچ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک پچاس پچاس عورتوں کا خیر خبر کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی متفقن علی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں دوسری حدیث بخاری کی ہے اس کو عظمت ابو حررہ رضی اللہ تعالی ہم نے دواعیت فرمایا ہے قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں جس طرح کیک بیکس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کی امیروں کے در ان کا شمار ہو جائے گا لیکن یہ سب امیر کیسے بنے غبن ملیون درداؤنس کا اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی فلاں نے اتنے ملیون جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا رہی ہے بھائی کس نے کہے کون کرتا ہے معاف یہ کسی کے باپ کی جاگی میں یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہوگے تو رائٹ آف کر دے ان کی زیادہ در کرو ضبط لیکن ہوتا کیا ہے بینک آفیسر بے ایمان ہے وہ کہتا ہے ایک کروڑ کا قرضہ لے جاؤ دس لاکھ مجھے دے جاؤ چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے حالانکہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا قرضہ نہیں رہا تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائدات تمہاری کو جاگی تمہاری کوئی اور چیزوں پر قبلہ کریں جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں اللہ اللہ حرصہ نہیں کیا کرے گا کوئی بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اور یہ سب کس کی بیمانی ہے وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر چھارہ سودہ اس کے ماں بانی تھا کہ ایک کروڑ ہے نا دس لاکھ مجھے جو نوے تم لے جاؤ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کریں تو کوئی اتراز نہیں کرتا بس جاؤ اور نمبر دو حکومت نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے گی یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو حرارہ سے مسلم شریف میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اور روایت ہے مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ایک کے انظر آپ کس فت سے دیکھ سکتے ہیں دولت جو ہے وہ ریل پیل ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبائی میں کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریل ایسٹیٹ کر لاتا ہے اس کا حال بہت پھتلا ہے لیکن وہاں کے دورت جو ریل پیل ہے اور سب سے اہم متفقن علی روایت متفقن علی کیا ابو حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا گیا حدیث جبرائیل جسے ام السنہ بھی کہا گیا اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کم ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے جب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ اتنا ردو ہوئی لئیہ ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں اس کا آسمان نے اس کو اچک لیا زمین نے نگل لیا کیا ہوا ہے پھر آپ نے کہو اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو یہ بڑے بسک پسٹن تھے اس لیے کہ دنیا کی ہمارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے کیسے بتا ہوا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے کوئی آلہ نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام بھی تک ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں ماری ایمان ہے کہ نہیں لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام بڑھے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ پھر ایک نظام بنا دیا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے فاسد ہے فاجر ہے گناہگار ہے کمدور مسلمان ہے اس طرح ذکاعت کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ذکاعت دے نہیں رہا ہے تو یہ گناہگاری ہے کمدوری ہے اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کونسٹیچوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقراروں میں لسان پر ہیں ایمان ہے وہ کے جس کی بنیادت پر وہاں فیصلے ہوں گے یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے بڑا علامہ ہے بڑے اس کی قدر و منزلت سے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں پاؤں چومے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفعہ ہو جاؤ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے علم ہوگو اور یہ کہا جائے چکا فقد قیلا اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں تین بات مہان کیا یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا اللہ پوچھے گا بھرے تمہیں بہت مال دیا تم نے کیا کیا وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا اللہ فرمایا گا جھوٹ بول رہا تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیا تھا کہ تمہاری ثقافت کے ڈنکے بچ جائے تاریفیں کی جائے وہ کی جائے چکی دنیا میں ڈنکہ بچ گیا یہاں کچھ نہیں ہو وہ نیت قلع میں کچھ اور تھی تمہارے یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا تم نہیں وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی کوئی جھوٹ بول رہا ہے تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے بڑا فاضل شخص ہے تو یہ سب کہا جا جائے تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ آپ دکھائیں گے دیکھیں یہ میرا آئیڈنٹیٹک آرڈس اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے یہ میرا پاسپورٹ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں اہم طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی تعلق آخرت کا معاملہ کسی اور شئے پر ہے وہ تو ایمان دل میں ہے اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں اعمال ہیں ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے اخلاص للہ وحب للہ اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسے کہ فرمایا ایک حضیث بڑی پیاری ہے ایمان کی تکمیل کے علامت کا ہے فرمایا من احب للہ ہے وعبغد للہ ہے ومنع للہ ہے وعطا للہ ہے فقد استقبل الایمان جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی اپنے مفادات کے لیے نہیں رشتداری کی بنیاد پر نہیں محبت اوپر ہو جائے رشتدار کا حق ہے دو دیوی کے حقوق ہیں دو لیکن محبت یہ اللہ کے ذریعے ہو کہ فلان شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی ویسے رکھی اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے وہ فضق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو تعلق قطع کر ہوئے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کھا رہے گا لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے اور نفرت سے تو اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اس کو نہیں دینا ہے فَقَدِسْتَكْمَنَ الْاِمَانِ تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لی یہ ہے اصل جو ڈیسائنگ فیکٹر ہے وہی ہے اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہوئے اندر ایمان ہے پہلی علامت ہے سب سے کم تر درجہ کا ایمان اس میں فرمایا گیا اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملابت ہوئی کیا کر بیٹھا ہی میں نے کیا کیا ہی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اگر احساس ہے نیکی اور ملی تو تمہارے اندر ایمان ہے یہ ایمان ہے ادنا درجہ اور وہ ایمان مناحبا للہ وابغضا للہ وآتا للہ ومنعا للہ فقط اس تک ملے ایمان ہے اچھا یہ جو متفقر علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے اس میں پھر انکر کہ اچھا اگر آپ مجھے ان کے لئے کب ہوئی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ ارامتیں مت آئیے یہ بڑی عظیم تھے کیونکہ یہ تو تمام حدیث کے ذرے میں نے ارس کیا تھا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مال کا گوجہ دیں گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوٹے ننگے بھیروں اور بکریوں کو جنانے والے اونچی سے ہوں اچھی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے اِذَا تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا کیا بانی ہے یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے ہیں اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی کبھی سینہ تارکھیں باپ پر کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے ہیں اب بجان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں کس دینی کام سے روک رہے ہیں بجان یہ تو میں نہیں کروں گا یہ تو دین کا فرض ہے یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمعیں اس پر لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو ٹان کر کر کھڑے ہو جائے میں نہیں کروں گا یہ یہ نہیں یہ غلط ہو جائے اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ زیادہ سب آرڈیٹ سب میسیو بات ماننے والی کہیں بھی سر اونچانہ کرنے والی اور آخری دور میں کیا ہوگا بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی انہیں ٹوک نہیں سکتے کسی بات پر پتہ نہیں کیا بک دے گے کیا بکواس کر دے یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں آپ کی تیرہ برس کی لڑکی آئی ہے رات کو ایک بجے نہیں پوچھتے کہاں رہی ہو یہ رات کہاں گزاری ہو پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پوچھنا بھی جنب ہے اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مان دیا تہذیب ہے اس سے کھانا رہے غلط کام کیا ہے اس کی سردنش ہو رہی ہے فوراں وگر ایک فور کر دے گا پولیس آئے گی بچے کو لے جائے گی اسے لاکت کئی اور جو ہے ڈیپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ جلے گا آپ کو اس کی سزا پوکت نہیں ہو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا آنم ہوگا پھر اولاد کہاں سر چکائے گی کس درجہ میں چکائے گی اس کے تربیہ تسمانی ہو ہی نہیں تو ان تلید الامت و رب باتہا گویا کے بیٹی کے نزید ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جسے لونڈی گویا کے لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جرم دیا ہے بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی اور دولت کی ریل پیل کا وہ رتا جو کہاں یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ مشرقی ساحل پڑ تھے یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ کھالی یا کہیں ان کو بیچ دیا کوئی بندی لگ جاتی تھی وہاں اور کیا تھا اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا ساری ان کی محسل حاج کے گھومتی تھی حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بددوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی اور مانی کا گوشت اسے وہ سکھاتے تھے سخت چپڑے کر کے کھاتے تھے یہ ان کا حال تھا آج جا کر دیکھئے نئے شہر بن رہے ہیں امریکنز کو کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں بلکل مارڈرن شہر بنا دو ایک ایبسولیوٹری مارڈرن شہر جو ہے وہ جو موشتی سائل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے امریکن سٹی ہو اس کے اندر کوئی جہاں سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرح سے لائسنس نہ ہو اور اس کی چار دیواری کے اندر چار دیواری کیا فصیل کے اندر کئی ہے جو چاہو کر ہو کوئی تم پر پابندی لے ننگے نہاؤ تالا میں نہا رہے ننگے عورتیں ننگی مردیں نہا رہے کوئی پوچھنے والے اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی سائل پر جندہ اور یمگو کے درمیان اور اس بے اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہی پر رکھ لی جاتی امریکہ کے اندر تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے دے گا وہ نہیں پلتی ان کو واپس بار اور یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا دی کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ پہ سکریسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھے تھے کہ کس طریقے سے انیس سو تیہتر کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زبانے میں ہوا تھا پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جگڑ لیا ہے اس کا پورا جو میں پروسس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے پہلال اس کے بعد آتا ہے علاواتِ کبرہ کا ذکر بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرقِ عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناب طول میں نہیں آسکتا آپ کی کیمسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کنے پیجھے گا نمبر دو دجال کا ضبور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرح بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایک عرصے کتنی گندو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف قنیداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ وہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لگتا ہے گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں صحیح سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت اللہ یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُهُمْ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا گوہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربر ہوئی کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سوی جانے والی بات ہے اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس بن ایک افتیوٹ کی ہے اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نصر قطعی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ دلکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا قلقما ختم تمام یہود ایک ہام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹے ہو میں تم کھو خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکہ اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاغو رہی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہرے میں ٹھہرے میں حیران ہوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس تھا اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقے ہوتل میں ٹھہر آیا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بودھ آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومن کہتے لیے اب عقلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے بعد میں آنا کہا وان کنچن اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا پھر اس نے نام پر عبدالعزیز وان کنٹر پرانا نام بھی برخط پر نہایت دیکھ نہایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میری معلومات سے دس گناہ زیادہ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں از ایک ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفض ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام میں آئے اب اکلوتا بیٹا ہے اور ماں باپ جو ہے کس چین کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے we are living together لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آئے کونسی فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھورو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیلیٹیو سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر آئین دل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کروں چاروں فقہ میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کابیل خیلہ نہیں بناتا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب و حدیث کتاب و سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوال پر دے مان رہا اور وہ صحیح حدیث کبھی بہن بھی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہتنی سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آ رہی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دونوں کو جڑ لیں جکتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیشلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب بور ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا نائنٹین سکسٹی ٹو میں تو وہ غصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں ویز آفٹر ویز آف چائنیس سوڈجرز آف کمینگ ڈاؤن آف ایمار آیاز یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی حضاب نہیں اور رشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور اسرمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وولٹ جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم ایزان میں آ جائے گی اس میں جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہدہ حکومت سے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب ہی آجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی شیدوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں اہدہ لیبرر وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں اور یہ تمام ایسٹرین کنٹریز میں در ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائے پانی پیانے یہ قدلہ نہیں رہے گا اس بارے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت جائے ایک بیماری پیدا ہوگی سب پر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نمی نمی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساف کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نو انسانی کی مقام ممکن نہیں تھی ان کے خواب لے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مصیر علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فی المہد وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر انتقال ہوگا تو حضرت محضور صلی اللہ علیہ السلام کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پر ان کو تفن کیا جائے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھنے گا تو یہ ہے والات و واقعات بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم ملکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ محضی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے حد اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحہن میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں ایبتے سامنے بیان کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے در یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضرور ہو جانا سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسا کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سمالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں یہ حضرت مہدی سلمہ رضی اللہ تعالی آدھا کی روایت ہے کہ ایک مادشاہ کے انتقال پر یہ بخانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے ملک پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلاح صفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشعیو وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو بارہ سو اس غار کے در چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہجی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے ہیں یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجند دین ایسی مجندد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے حفظ سے بھری ہوئی ہوگی تو یہ کام ہوگا یہ تو مجندد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتحہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہوگئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں مصورت تک ممکن نہیں ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ علیہ وسلم ورسائل المسلمین ورسلم